پہلی بریکنگ نیوز یہ رہی آپ کے سامنے یوکرین کے مسائل اٹیک سے جڑی بڑی اپ ڈیٹ مسائل سٹرائک میں چودہ لوگ مارے گئے ہیں سو سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں روس نے ایک ساتھ یوکرین کے کئی شہروں میں حملہ کیا تھا چودہ لوگوں کی موت کنفرم ہوئی ہے اور فنلنگ کی راشپتی سولینسٹو کا یہ بیان سامنے آرہا ہے جہاں کہا گیا پتن کبھی بھی ہارشویکار نہیں کر سکتے ہیں تو جس طریقے سے پتن اپنی رننیتی بدل رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے یہ بڑا بیان کی پتن کبھی بھی ہار نہیں مانیں گے اور ایک اور بڑی خبر یوکرین بورڈر پر تینات ہوں گی بیلاروس روس کی جوائنٹ فورسز بیلاروس کی راشپتی لوکاش شینکو کا بیان سامنے آیا ہے بیلاروس روس کا سمرتن کرتا ہے لیکن آتنک کی ہم لوگ کی پلاننگ کر رہا تھا یوکرین یہ بیلاروس کا کہنا ہے بیلاروس کے الگاو وادیوں کو ٹریننگ دی جا رہی تھی یہ بھی آروپ لگایا گیا اور دیکھیں چوتھی بڑی خبر جرمنی سے جڑی جرمنی کے سائبر سیکیورٹی چیف پر بڑا خلاصہ ہوا ہے جرمن ادھکاری پر روسی انٹیلیجنس سے سمبند رکھنے کا آروپ لگا ہے اور اس کے بعد ہٹائے جا سکتے ہیں جرمنی کے سائبر سیکیورٹی چیف اور اس بیچ سب سے مہتپون خبر یہ کہ یو این مہا سچے وینچے نیو گجہ ریس کا بھی اب بیان سامنے آ چکا ہے یہ یود صرف پتن کی کرورتار درشاتہ ہے حملے روک کر باتچیت پتن کو شروع کرنی چاہیے اور ایک اور بڑی خبر روسی سٹرائک کے بعد یوکرین کا مشن بتلا کیونکہ نیتاؤں کلاکاروں اور ساماجک کارکرتاؤں کا ابھیان ہے ریونج فنڈنگ کے نام پر اب پیسے جھٹائے جا رہے ہیں کہ یوکرین کو ریونج طور پر اٹاک کرنا چاہیے پہلے گھنٹے میں ہی چار لاکھ پچاسی ہزار ڈالر بھی جمع ہو گئے ہیں تو یوکرین کو بھاری سمرتھن مل رہا ہے بلکل اور اس وقت ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے یود کے بیچ پتن سے ملیں گے یو اے ای کے راشپتی موسکو میں پتن سے ملیں گے شیخ محمد بن زائد اللہیان یود کے بیچ اہم ملاقات پر پششمی دیشوں کی نظر بنی ہوئی ہے اور ایک اور بڑی خبر جہاں روس سے سممند پر سعودی عرب کا بھی اب بڑا ایکشن ہو سکتا ہے یہ خبر یہ ہے کہ امریکہ میں اٹھی سعودی عرب پر پرتبندوں کی مانگ اور ڈیموکراتک سینیٹرز نے پرتبند لگانے کی یہ مانگ رکھی ہے اور اس بیچ ایک اور بڑی خبر تورکی کے راشپتی ایردوگن سے مل سکتے ہیں پوتن لامدر پوتن اسے ہفتے کجاکستان میں ہو سکتی ہے ملاقات ایردوگن کے باتچیت والے پرسطاف پر چرچہ سمبھب ہے تو ایک اور جو فرنٹ ہے جس پر لگاتار سرکیاں یہ بٹو رہا ہے وہ ہے کہ ایردوگن کے باتچیت والے پرسطاف پر چرچہ ہو سکتی ہے پوتن کی ملاقات بھی ہو سکتی ہے تورکی کے راشپتی ایردوگن سے مل سکتے ہیں ولامدر پوتن اور ایک نیا پلان تیار کیا جا سکتے ہیں کیونکہ پوتن نے کریمیا بریج پر جو اٹیک کیا گیا یوکرین کے ذریعے اس کا بدلہ تو لے لیا ایک کے بعد ایک مثال ادا کر اب باقی ملکوں کے ساتھ کیسے پلاننگ ہوگی اور کیسے گھیرنے کی کوشش ہوگی یوکرین کو یہ ایک بڑا سوال ہے اور اسی کے تحت بتایا جا رہا ہے کہ ایردوگن کے ساتھ یہ ملاقات ممکن ہے موسیقی